نمست دوستو میں انکر آریہ آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستے سناتر میں اسلام پر قرآن پر ہم نے کافی سارے ویڈیوز بنائے ہیں اور بہت سارے سے سوال تھے جس کو ہم نے پوچھا لیکن ابھی تک بھی ان کے پرشنوں کے اتر ہم کو نہیں ملے ہیں ابھی کمیونٹی ٹیم میں میں نے ایک ویڈیو پوشٹ کی تھی وہاں بھی کافی لوگوں نے نئے جو ہمارے درشک انہوں نے وہ ویڈیو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ واسطوں میں ابھی تک بھی اس کے اوپر کسی نے بھی کوئی بھی جواب نہیں دیا ہے اگر ہم آج بات کریں کہ قرآن کے ایسے اور ان کی جو حدیثیں ہیں ان کے دو ایسے واقعوں کے اوپر بات کریں جس کا کہ مسلمان نہ تو جواب دے پائے ہیں اور انہی سوالوں کو اگر ہم دوبارہ رکھیں تو میں جانتا ہوئے کہ ابھی بھی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے اس میں پہلا سوال یہی ہے کہ ایک جگہ پر حدیثوں میں جکر آتا ہے کہ محمد صاحب کا سینہ چاک کیا گیا یعنی کہ اس کو چیرا گیا اس میں سے دل نکالا گیا اور دل نکال کر کے اس کو صاف کیا گیا اور اس کے بعد میں انہیں ایک جانور کے اوپر بٹھایا گیا اور ان کو جنت کی سیر کروائی گئی انیس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الاسرہ و المہراز ابباس بن ملک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ملک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شبعہ میراز کا واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حاتم میں لیٹا ہوا تھا بعض دفعہ قطدہ نے حاتم کی بجائے حضر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب زبریل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا میں نے حضرت انس سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو اوپر سے ناف تک چاک کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل نکالا گیا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح ہی واپس رکھ دیا گیا اس کے بعد میں وہ سٹوری آتی ہے کہ ایک جانور لایا گیا وہ گوڑے سے چھوٹا تھا اور گدے سے تھوڑا بڑا تھا اور میں پھر جنت کی سیر کی اور جنت کی سیر کے وشے میں بھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس پر ہمارے بہت سارے سوال تھے جس پر مولانا اگلے بگلے جھانکتے رہے ادھر ادھر کی فطور کی باتیں کرتے رہے لیکن جو پڑھے لکھے مسلمان بائی بین ہیں وہ سیدھے سیدھے سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہائپر بولے میں کہی گئی باتیں ہیں یہ تیش شوکتی سے بھری ہوئی باتیں ہیں ان کا واسطہ اکتہ سے کوئی سمبند نہیں ہے اس ٹائم کے جاہل لوگوں کو اگر کوئی بات سمجھانی ہوتی تو ان کے سامنے اسی طریقے کی فیک نہیں پڑتی تھی وہ فیکتے تھے وہ ان کو کیچ کرتے تھے کچھ لوگ کیچ کرتے تھے کچھ لوگ کیک بیک کر دیتے تھے تو جو کیک بیک کر دیتے تھے وہ ہی اس ٹائم پر کافیر بھی کہے گئے وہ ہی منافق بھی کہے گئے اور انہی پھر واجیب القتل بتا دیا گیا اور جو کیچ کر لیتے تھے جن کو سمجھ خودی نہیں آ رہا ہے تو وہ کیا سوچے گا وہ یہ سوچے گا کہ جو سامنے والا بندہ کہہ رہا ہے وہ مان لیتے ہیں اب اسی کے بارے میں آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کتنا پڑھا لکھا ہے یہ جاوے دکھتر کا بیٹا بٹ وہ بھیڑ میں آ کر کے کہتا ہے کہ یار اتنے سارے لوگ آ رکھ ہیں تو کچھ تو ہوگا جسی لیے میں آ گیا ہوں یعنی کہ اس نے اپنے لیول پر اس کی کوئی پڑھا لکھائی کئی ہی نہیں ہے حالانکہ یاد رہے کہ اس کی فلم توفان آنے والی ہے اس کا بائیکوٹ بھی کرنا ہے اسی طریقے سے آپ یہ سمجھئے کہ جب کتنا پڑھا لکھا لڑکا وہ بہکاوے میں آ سکتا ہے بھیڑ تنتر کا حصہ مجھے بننا ہے تو اس ٹائم کے جو گھڑریے تھے اس ٹائم کے جو انپڑ تھے اس ٹائم کے جو جاہل تھے اس ٹائم کے جو لٹے رہے تھے اس ٹائم کے جو کاتل تھے اس ٹائم کے جو رکھت پپاسو لوگ تھے اس ٹائم کے جو مسلمان تھے انہوں نے کیوں نہیں ان باتوں کے اوپر وشواس کیا ہوگا اور آج بھی اگر آپ بہت سارے پڑھلک کے مسلمان ہیں ان سے آپ پوچھیں گے کہ آپ ان باتوں میں وشواس کرتے ہیں تو بلکل کہیں گے ویسے وہ سائنس کی بڑی بڑی باتیں کہیں گے لیکن یہاں پر آ کر کے اس پوائنٹ پر آ کر کے کہیں گے کہ ہاں اس بات کا وشواس کرتے ہیں تو خیر اس بات کو ہم سائیڈ رکھتے ہیں کیونکہ اس پر ہم پہلے بہت بات کر چکے ہیں لیکن اگر ہم آج کے پوائنٹ کو دیکھیں تو اس میں ہے کہ دل کو ایمان سے دھویا گیا ایمان کیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ دھونے والی جو چیز ہوتی ہے وہ کوئی لکوڈ ہو سکتے جس سے کہ ہم دھو سکتے ہیں سٹیم سے بھی دھو سکتے ہیں لیکن وہ سٹیم بھی تب ہی اس کو دھو پاتی ہے جب وہ واپس لکوڈ میں آ جاتی ہے لکوڈ فارم میں آ جاتی ہے ایمان کیا چیز ہے اگر ہم دیکھیں تو ایمان کو اس میں پوری طریقے سے کھول کر کے نہیں بتایا گیا ہے آج کل کے مسلمان اب دیکھنا جیسے یہ ویڈیو آئے گی تو آپ کو سو ویڈیو ملیں گی اور سب میں ایمان کو الگ الگ ڈسکرائب کر کے بتایا جائے گا یعنی کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہجار جھوٹ بولیں گے اور یہ تیہ ہو جائے گا کہ جو میں آج جو جھوٹ بتانے جا رہا ہوں وہ پوری طریقے سے ان کا ایک سفید جھوٹ ہے اس کو ایمان سے دھویا گیا ایمان کوئی کسی بھی پرکار سے کوئی بھی درویہ نہیں ہے نہ وہ ٹھوس ہے نہ وہ گیس ہے اور نہ ہی وہ لیکوڈ ہے اب اگر ہم مال لیتے ہیں کہ اس کو آبے جم جم سے دھویا گیا یا پھر ایسے ہی کسی پویتر پانی سے دھویا گیا اس کی صاف صفائی کی گئی تو اس کے پیچھے کوشن آتا ہے کہ اس کی صاف صفائی کیوں کی گئی اس کی صاف صفائی اس لیے کی گئی ہوگی کیونکہ اس ٹائم پر محمد نبی کو جانا تھا اللہ کے دربار میں جنت میں جنت میں ہی اللہ بیٹھتے ہیں تو ان کو وہاں پر جانا تھا تو ان کا دل جو ہے وہ پاک صاف ہو اب مسلمانوں کا آپ نے کہتے ہو سنا ہوگا کہ آپ اس ٹائم پر اپنی جو نماز ہے یا پھر جو روزہ ہے جب بھی کریں تو آپ کا جو دل ہے وہ صاف ہونا چاہیے پاک صاف ہونا چاہیے اب اگر ہم دل کے کام کو دیکھیں تو دل کا کام ہے ہارٹ کی پمپنگ کرنا اس کا کھون کو فینکنا فیلٹر کرنا صاف بنانا کھون کو اور یہ ایک بہت جبردست پر کریا ہے اور یہ پورے شریر کو فیٹ رکھنے کے لئے بہت جروری ہے ایسے میں اللہ نے اپنے ایک دیو دوت کو بھیجا جس کا نام جبرائیل ہے اور وہ محمد کے پاس میں آتا ہے اور ان کا سینہ چیرتا ہے اور دل کو نکال لیتا ہے اب دیکھیں ساری دھمنیاں ساری کی ساری شیرائیں کٹ جاتی ہیں شریر جوکاتیو رہتا ہے اور اس دل کو نکال کر کے دھویا جاتا ہے اب واپس دل کو رکھ دیا جاتا ہے اور واپس رکھ کر کے دل کو پھر سینے کو جوڑ دیا جاتا ہے مطلب اس میں دھمنی اور شیرائوں کا کوئی کھیل ہے ہی نہیں اس میں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ وہاں پر دھمنی اور شیرائوں کو جوڑا بھی گیا ہے یا نہیں جوڑا گیا ہے اچھا آپ نے ایک فلم دیکھو گی ساؤت کی وہ ہوتی کھچاڑا سی مووی ہے وہ نا اتنا بڑا ہارٹ ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے اس کو لے کر کے جاتا ہے اس کی آئی ٹھنک وہ گرل فینڈ ہوتی ہے اور اس کو دل چاہیے ہوتا ہے دل کھول کر کے ہاسپٹل میں اس لڑکی کا رکھا ہوا ہے اور وہ بندے کو گنڈے آ کر کے پیٹھتے ہیں اور وہ پھر بہت مطلب مرتا مرتاب کیا کرتا ہے وہ ہارٹ کو فینک دیتا ہے ہارٹ جو ہے وہ ہوا میں اڑتے اڑتے جاتا ہے کانچ کی ایک دیوار ہوتی ہے وہ ہارٹ اس دیوار کو توڑتا ہے اور سیدھے ان کانچ کے پارٹیکلز کے ساتھ میں اس لڑکی کے یہاں سینے میں بیٹھ جاتا ہے اور ایک دم سے اس میں بجلیاں کونتی ہیں اور ایک دم سے وہ لڑکی جو ہے وہ جندہ ہو جاتی ہے ادھر وہ جو اس کا بائی فرینڈ ہے یا پتی ہے یا بیٹا ہے جو بھی کچھ ہوگا وہ ساؤت کا جو ہیرو ہے وہ پیٹھتا رہتا ہے یہ جو فلم ہے اس کو اس فلم کے اس سین کو کریٹ ہی کیا گیا ہے اس والی حدیث کے اوپر یہ کنفرم ہے یہ پکا ہے آپ جا کر پوچھنا وہ یہی کہیں گے کہ جب اس ٹائم پر یہ چیز ہو سکتی ہے تو اب کیوں نہیں ہو سکتی ہے دل کو دھو دیا گیا دل میں ایمان بھرا گیا مطلب دل میں آپ کے خون ہونے کی جورت نہیں ہے رکت ہونے کی جورت نہیں ہے اس میں ایمان نامک پدارت ہونا چاہیے ایمان کیا ہوتا ہے ایمان وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کا ایک نیرٹیو سیٹ کرتی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اسی ویکتی کے چپل چاٹنی ہے اور وہ غلط ہو صحیح ہو کچھ بھی ہو دماغ کو پوری طریقے سے بند کر دینا ہے اب کچھ بھی دھیان نہیں دینا ہے اب آپ کو ترک و ترک نہیں کرنا ہے صرف اور صرف ایمان داری کے ساتھ میں اس کے چرنوں میں جھک جانا ہے اور یہی کام کیا گیا تھا اس میں پر نبی صاحب کے ساتھ میں اب دل کو رکھ دیا جاتا ہے مطلب دل نہ ہوئی کوئی پیپر ویٹ ہو گیا اور اس کو واپس رکھ دیا گیا اور پھر سیل بھی دیا گیا پورا کا پورا جو سینہ تھا اب آپ جو ہے نا سائنس کو بھول جائیے ریپ سائنس ریسٹ ان پیس سائنس اتنی گجب کی سائنس ہے اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں وہ کھچری لائی جاتی ہے اور ان کو لے جائے جاتا ہے جنت اب ہم یہاں پر دوسری چیز پر اگر گوھر کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی کونسپٹ سمجھایا جائے تو آپ کو کس چیز کی اوشکتہ ہے آپ کو ایک سوست من اور سوست مشتشک کی اوشکتہ ہے لیکن آپ کا یہاں پر دل ساف کیا گیا ہے اس کو میں الگ الگ دو بندوں پر لے کر کے چلتا ہوں اگر ہم مشتشک کی بات کریں اور من کی بات کریں تو ان کا کہیں پر بھی آپ کو نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں پر بھی جکر نہیں ملے گا کہ آپ اپنے من کو ساف رکھیں من کو پوری طریقے سے نشچل رکھیں من کو ایکاگر کریں من کو ایکاگر کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں جو کی آپ کو یوگ درشن جب آپ ہم یوگ درشن پڑھتے ہیں تو یوگ درشن کا کام ہی ہے آپ کو یہ بتانا کہ آپ کو اپنے من کو ایکاگر کس پرکار سے کرنا ہے وہ سبھی یوگی کریائیں بھی ہوتی ہیں اور اس کے جو ستر ہے ان میں بھی بتایا گیا ہے کہ اشور کی پرابتی کا سادھن کیا ہے اور اس میں کہیں پر بھی ایمان نام کی چیز کا کوئی جکر نہیں ہے نہ ہی اس میں کوئی جبرایل آتا ہے نہ ہی اس میں کوئی چمتکار ہوتا ہے اس میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ منوشے کو کرنا ہوتا ہے بکوز یہ ساری کے ساری جو شکتیاں ہیں اشور پردت وہ منوشے میں دی گئی ہیں ہم کو صرف اور صرف اس کو جاگرت کرنا ہوتا ہے بات کچھ اس طریقے سے سمجھئے کہ آپ کے سامنے جو من ہے وہ آئینہ ہے اور اس کے اوپر بہت سارے آپ کے غلط ویوہاروں کی اور غلط عادتوں کی مٹی جمی ہوئی ہیں یوگی کریاؤں کے دوارہ اشٹانگ یوگ کے دوارہ اس دھول مٹی کو ساف کرنا ہے اور اسی کے بعد میں ہمیں آتما درشن ہو سکتا ہے اور آتما درشن کے بعد میں پرماتما درشن ہو سکتا ہے لیکن ایک جہالت سے بھری ہوئی قوم آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ پرماتما درشن کے لیے آپ کو آتما درشن کیا اوشکتہ نہیں ہے آپ اپنا سینہ چیرئے آپ اپنا دل نکالئے اس کو ایمان کے کٹورے میں دھوئیے واپس رکھئے اور گدی پر بیٹھ کر کے پرماتما درشن کے لیے نکل جائیے کیا بواندر ہے ہم اگر من کی بات کریں اور اس میں ہم کہیں کہ وہاں دل نہیں تھا کیونکہ ملے چلائیں وہ کہیں کہ وہ دل کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ دل کی بات نہ کر کے من کی ہی بات کر رہے ہیں اور کہیں کہ دل کو من بھی کہا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ من ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو سینہ چاک کر کے نکالا جا سکے اور جس کو دھویا جا سکے جس کو صاف کیا جا سکے یہ بھی بات یہ بھی پوائنٹ اسی میں ہی ہے اب دل کو صاف کیوں کیا گیا ہوگا اس کو ہم توڑا سا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سمیہ پر اس منوشے کے دل میں کچھ بلوکیج ہو کچھ کولیسٹرول جمع ہوا ہو اس کولیسٹرول کو نکالنا بہت جروری تھا جی ہاں اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک کتاب آتی ہے اور اس کتاب کا نام ہے قرآن وہ قرآن جو پستک ہے اس کو پڑھنے سے پہلے اس کا گیان پرابت کرنے سے پہلے یا پھر اس کو لکھنے یا لکھوانے سے پہلے آپ کا دل مجبوط ہونا چاہیے دل مجبوط کیوں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کے دماغ کا استعمال تو ہونا نہیں ہے اور اس کو جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک تو آنا ہی پککا ہے ایسے سمیہ میں آپ کے دل میں کوئی بلوکیج کوئی کولیسٹرول کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے ہارٹ پمپنگ اچھے سے ہوتی رہنی چاہیے بلکل اگر آپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا ہسیں کہ آپ دل جو ہے وہ اچھے طریقے سے بلڑ کی پمپنگ ڈھنگ سے نہ کر پائے اس سے پہلے آپ کا دل کا مجبوط ہونا بہر جروری ہے اسی لئے جبرائیل اس کے اندر بیٹھی ہوئی جتنی بھی ایشنائی تھی ان کے اوپر دھیان نہیں دیا بلکہ اس کے بلوکیج کے اوپر دھیان دیا اس کے جمع ہوئے کولیسٹرول کے اوپر دھیان دیا جو کچرا نلیوں میں فسا ہوا تو اس کے اوپر دھیان دیا کیونکہ ابھی اس کو یہاں سے لے تک کی ایک سیر کرنی تھی بھاگ نہ تھا کچری کے اوپر بیٹھ کے بہت سپیڈ کے ساتھ میں ایسی سپیڈ کہ جس سے وہ گر بھی سکتا تھا ایسی سپیڈ کے جہاں پر اس کو آکسجن کی کوئی پورتی نہیں ہونی تھی ویسے فیورو کی بھی صفائی ہونی چاہیے شکوشبہ انسان کب کر سکتا ہے جو ترک بدھی کا پری یوگ کرے گا اور بدھی کا تو پری یوگ ہی کرنا ہے ترک نہیں کرنا ہے شکوشبہ نہیں کرنا ہے بدھی میں پہلے سے پہلے گوبر بھر کے رکھو تب جا کر ایمان لائے جا سکتا ہے آنکھ موند کر کسی بھی چیز پھر نہ تو آج تک کوئی ایمان لائے پایا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے ہم پچھلے تقریبا 52-53 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں اور ان سب کے دل بڑے تیج ہیں صاف ہیں مجبوط ہیں لیکن دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے پرتیقش درشن بھی میں نے آپ کو کروا دی ہیں بتا دی ہیں اس کے ساتھی ساتھ ایک اور سوال ہے مسلمانوں کی پویتر کتاب کہتی ہے کہ آپ کو مردہ نہیں کھانا چاہیے لیکن آپ یہ بتائیے کہ کون سا مسلمان ہے جو جندا کھا رہا ہے سارے مردہ خور ہیں اگر نہیں ہے مردہ خور تو اس کا جواب دیں اور مجھے بتائیں کہ میں اس پوئنٹ پر کہاں پر غلط ہوں اور اگر میں صحیح ہوں تو مسلمان پھر بھی مردہ خور کیوں ہیں وہ میری بات نہیں مانے کم سے کم اپنی پویتر پستق کی بات تو مانے اس پویتر پستق کی بات بھی جو نہ مانے وہ کیسا مسلمان وہ کیسا محمد کو ماننے والا وہ کیسا اللہ کو ماننے والا وہ کیسا پویتر کتاب کو ماننے والا تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھے چلے گئے دوست سب کے ساتھ میں شیئر اوش کریں چینل کو سب سکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے سنگ بولی ستی سن آتن وید دھرم کی جائے جائند وند مات رم